اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں شک شکا کی ریسپی اس کو بنانا بہت سادہ آسان ہے بہت سمپل اور کیک وے میں تیار ہو جاتی ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں شک شکا بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک پین میں میں نے ہاف کپ آئل لیا ہے اور جب آئل گرم ہو جائے گا تو پھر اس میں ایڈ کرنی ہے دو میڈیم سائز کی پیاز اور پیاز جو آپ نے دیکھیں میں نے بالکل فائنلی چاپ کی بھی ہے اور اس کو ڈال کے ہم نے سوتے کرنا ہے براؤن نہیں کرنا بہت زیادہ گوک بھی نہیں کرنا جب یہ تھوڑی سی ٹرانسلوسنٹ ہو جائے گی تو پھر ہم اس میں ہری میڈچے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو یہاں پر فرائی کر لیا اب اس میں میں تین کٹی بھی ہری میڈچے ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دی اور اس کو فرائی کریں گے تھوڑی سی میں نے بچا لیا وہ اوپر سے ڈال دیں گے اب اس کو بھی فرائی کریں گے اور پھر ہم اس میں ڈال دیں گے ٹومیٹو پیوری ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے چار ٹیمارٹر لیا تھے میڈیم سائز کے اور میک شور کہ ٹیمارٹر جو ہیں وہ اچھے لال رنگ کے ہونے چاہیے کچھے ٹیمارٹر جو ہیں وہ پھر اس سے کلر نہیں اچھا آئے گا تو اس کو میں نے بلینڈ کر لیا تھا وہ ڈال دیا میکس کیا اب اس میں اس کے مسالے ایڈ ہوں گے نمک ایڈ کیا ہے میں نے اس میں حسب زائقہ ون ٹی سپون یا ڈیڈ ٹی سپون آپ ڈال سکتے ہیں اس کے بعد اس میں لال مرچ کا پاودر جائے گا ون ٹی سپون اور پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے کٹی بھی لال مرچ ہاف ٹی سپون اور مسالے اپنے کورڈنگ آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں دھنیا پاودر اس میں میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون اور زیرہ ڈال رہے ہیں ون ٹی سپون میں نے یہاں پہ ثابت لیا آپ اس کو کٹاوے بھی لے سکتے ہیں ہلدی پاودر لیں گے ہاف ٹی سپون بس یہ مسالے ہیں بہت سمپل سے یہ ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر لیں گے پکائیں گے ٹھیک ہے آپ نے اس کو کوک کرنا ہے اور یہ بالکل ایک سوس سا بن جائے گا گریوی جیسے ہوتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو مکس کیا ہے اور یہ جو ہے ریسپی آپ کو میں بتا ہوں کہ یہ سپیشل جو ہے افریکن کنٹریز سے ریلیٹیڈ ہے اور یمن سے اور اسرائیل سے اس کا کوئی لنک ہے مرلہ یہ وہاں سے ریسپی جو ہے وہ انوینٹ ہوئی تھی اور اس کو بسیکلی کچھ لوگ کیمے میں بھی بناتے ہیں جیسے یہ میں نے مسالہ بنایا اس میں وہ کیمہ ایڈ کر دیتے ہیں اور پھر اوپر سے ایکس جو ہیں تو لیکن یہاں پہ پھر کیونکہ یہ تھوڑی سی وقت کے ساتھ چینجنگ سائیں اس ریسپی میں تو پھر ابھی اس طرح سے بھی تیار کی جاتی ہے اور ابھی کچھ لوگ اس کو کیمے کے ساتھ بھی تیار کرتے ہیں تو میں نے یہاں پہ بھی اس میں چھ انڈے ڈال دی ہیں ایک ایک کر کے ایڈ کرنے آپ نے اور اسی طرح سے سپیشل پیش میں بنا لیں سپون کے ساتھ اور اس میں ڈال دے جائیں اور اگر ڈالتے بھی انڈا ٹوٹ بھی جائے جیسے میرا ٹوٹی ہے تو اس میں کوئی زیادہ بڑا ایشو نہیں ہے تو یہ دیکھیں میں نے اس میں ڈال دیا اور جو میں نے کٹی بھی ہری مرچیں بچا کے رکھی بھی تھی وہ میں نے اوپر سے ڈال لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کور کر دیں گے اور کور اتنی دیر کے لئے کرنا ہے کیا جو ایکز ہیں وہ اچھے سے کوک ہو جائیں یعنی پانچ سے دس منٹ لگیں گے اور یہ بلکل سیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے میں نے اس کو دم پر رکھ دیئے یہ دیکھیں دس منٹ ہو گئے ہیں کور اٹھایا میں نے اور جو ایکز ہیں وہ بلکل سیٹ ہو چکے ہیں بلکل کوک ہو چکے ہیں اب اس کو میں نے گارنش کرنا ہے دھنیا ڈال دیئے کٹاوہ آپ ادرک بھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ اس سے گارنش کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا شک شکا ہو گیا جی ریڈی آئی اوپ کے آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ابھی تک نہیں کیا اور بیل آئیکن تو بھانا مت بھولیے گا میں ملوں گی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ